اسلام علیکم to all students آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پیڈو مورفوسس پیڈو مورفوسس جو ہے یہ ایک ایسا فنومنہ ہے جو کہ سیلیمنڈر جو کہ ایمفیبین ہیں ان کے اندر دیکھنے میں آتا ہے پیڈو مورفوسس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں لائف سائیکل کو سمجھنا ہوگا سیلیمنڈر کا اگر آپ لائف سائیکل دیکھیں تو جو فیمیل ہے جب وہ ایگ لے کرتی ہے تو یہ اس کا ایک ایگ ہے پانی کے اندر جو ہیں وہ ایگز جو ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں لے کیے جاتے ہیں فیرٹیلائزیشن اکسٹرنل ہوتی ہے فیرٹیلائزیشن کے بعد ایگ میں سے لاروہ نکل آتا ہے یہ جو لاروہ ہے یہ چند دنوں سے لے کر کئی سالوں تک اپنی زندگی لاروہل سٹیج کے اندر ہی گزارتا ہے اس کے دوران اس کی باڈی میں کچھ چینجز آتی ہیں اور یہ ایڈلٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ لاروہ ابھی چھوٹا ہے پھر اس کے بعد لاروہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اس کی فور لیکز اور ہائنڈ لیمز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹیل ہے اس کے اوپر ونگز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کے جہاں پہ ہیڈ اور نیک کا جوڑ ہوتا ہے جہاں پر نیک ہوتی ہے وہاں پر تھری پیرز آف گلز ہوتے ہیں جو اس کی باڈی سے باہر کی طرف اکسٹینڈ ہوئے ہوتے ہیں تین جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر ہوتے ہیں اور تین جو ہیں وہ دوسری سائیڈ پر ہوتے ہیں یہ عام طور پر پانی سے آکسیجن وغیرہ جو ہے اس کو ابزورب کرتے ہیں اس کے بعد پھر لاروہ جو ہے یہ اپنی لارج سٹیج پر آ جاتا ہے یعنی بڑے سائز کا ہو جاتا ہے اس کے دوران یہ فیڈنگ کرتا ہے پانی کے اندر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو ایڈلٹ میں تبدیل ہونے کے لیے اس کو تیرسٹیل موڈ میں آنے کے لیے اپنے اندر ایک پروسس کرنا پتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹا مورفوسس میٹا مورفوسس کے دوران اس کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں جس سے یہ لارول فارم سے نکل کر ایڈلٹ فارم میں چلا جاتا ہے اب یہ جو چینجز ہوتی ہیں یہ عام طور پر تھائرائیڈ گلینڈ اور پچوٹری گلینڈ کے جو رعمل ہوتا ہے اس کے دوران ہوتی ہیں تو جیسے ہی تھائرائیڈ گلینڈ کا ہارمون پی فور ریلیز ہوتا ہے تو اس کی جو میٹا مورفوسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایڈلٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو میٹا مورفوسس ہے اس میں کچھ چینجز کون کون سی آئیں گی نمبر ون کلوزنگ آف گل سلٹس اس کی جو گل سلٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی تاکہ اس کا جو ترسٹیل موڈ میں جانے والا سسٹم ہے اس کو اون کیا جا سکے لاؤس آف گلز اینڈ ٹیل فینز پھر اس کے بعد جو گلز ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ٹیل کے فینز لگے ہوتے ہیں جو پانی میں تیرنے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے ان کی آنکھوں میں آئی لیڈز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں ماؤت جو ہے وہ وائڈر ہو جاتا ہے ٹانگ جو ہے وہ اپیر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دانت ٹیتھ بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایڈلٹ فارم میں آ جاتا ہے تو یہ تو اس کا لائف سائیکل ہے اس کے بعد پھر یہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ لینڈ کے اوپر ٹیرسٹیل موڈ کے اوپر گزارتا ہے اب ہم کیونکہ اس ٹاپک میں سٹڈی کرنے جا رہے ہیں پیڈو مورفوسیس سپیڈو کہتے ہیں کومب کو مورف کہتے ہیں فارم کو سس کہتے ہیں کنڈیشن کو یعنی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں باڈی جو ہے وہ ایک کومب فارم میں ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لاروہ ہے وہ ایڈلٹ میں یعنی ٹرسٹیل موڈ میں چینج نہیں ہوتا بلکہ وہ لاروہ ہی رہتا ہے اور پوری زندگی لاروہ کے طور پر ہی گزارتا ہے اور اس دوران جو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں لاروے والے وہ اس کی باڈی میں ریٹین رہتے ہیں تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں پیڈو مورفوسس کی تو ریٹینشن آف لاروہل کریکٹرسٹکس ان سیکشولی مچور اینیملز عام طور پر ان کے اندر جو سیکشول مچورٹی ہوتی ہے وہ ایڈلٹ فارم میں آنے کے بعد ہوتی ہے یعنی میل ہوں گے فیمل ہوں گے ایگ بنیں گے اس کے لئے سپمز بنیں گے فرڈیلائزیشن ہوگی تو یہ جو پروسس ہے یہ عام طور پر وہ ایڈلٹ فارم میں جا کر اچیو کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں جو سیکشول مچورٹی ہے یہ لاروال فارم میں ہی آ جاتی ہے ویڈاوڈ چینجنگ انٹو ایڈلٹ فارم یعنی ایڈلٹ فارم میں ابھی وہ چینج نہیں ہوا لیکن اس کے اندر سیکشول مچورٹی آ گئی ہے اور وہ ریپروڈکشن کرنے کے قابل ہو گئے ہیں ایسی کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں پیڈو مورفوسس پیڈو مورفوسس جو ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے اوبلیگیٹ پیڈو مورفوسس اوبلیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے لازمی طور پر جس میں وہ لازمی طور پر جو ہے وہ پیڈو مورفوسس کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آلویز ریٹین لاروال کریکٹرسٹکس کبھی بھی وہ ایڈلٹ فارم میں نہیں جائے گا یعنی ہمیشہ اس کے اندر لاروال کریکٹرس موجود رہیں گے اس کے علاوہ یہ نیور انڈرگو میٹا مورفوسس اور میٹا مورفوسس کر کے یہ ایڈلٹ میں تبدیل بھی نہیں ہوگا تو اس کی جو ایکزیمپل ہے وہ مڈ پپیز ہیں جسے نیکٹورس میکیولوسس کہتے ہیں یہ عام طور پر سیلیمنٹر کی سپیشیز ہیں جو عام طور پر اوبلیگیٹ پیڈو مورفوسس کرتی ہیں دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے فیکلٹیٹیو پیڈو مورفوسس فیکلٹیو پیڈو مورفوسس میں پیڈو مورفوسس ہوگی لیکن اگر کنڈیشن جو ہیں اس طریقے کی آ گئی ہیں کہ اسے ایڈلٹ فارم میں جانا پڑے گا تو یہ وہ بھی ہو جائے گا یعنی اس میں میٹا مورفوسس ہو کر وہ ایڈلٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے تو فیکلٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے بوت یعنی دونوں طرح سے زندگی گزر سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ریٹین لاروال کریکٹرسٹکس لاروال کے کریکٹرسٹکس موجود رہیں گے اگر پانڈ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں وہاں پر پانی آویلیبل ہے لیکن اچانک کیا ہوا موسم خوشک ہو گیا بارشیں نہیں ہوئیں پانڈ کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ لینڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے اب لاروال فارم میں زندہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا لہٰذا یہ میٹا مورفوسس کرے گا جب پانی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا دے انڈرگو میٹا مورفوسس اور پھر وہ ایڈلٹ میں تبدیل ہو جائیں گے اس کی اگزیمپل جو ہے اگزالٹل ہے اس کی جو سپیشیز ہے وہ ہے ایم بی سٹوما میکسی کہنا اس طریقے سے پیڈو مورفوسس کے ذریعے جو اینیمل ہیں وہ سیکشولی طور پر مچور ہو جاتے ہیں اب اس کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان ہے انسان کے بچے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں وہ ینگ ہوتے ہیں چائلڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک مخصوص عمر پہ جاتے ہیں پھر ان کے اندر پیوبرٹی آتی ہے پھر وہ ریپروڈکشن کے قابل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کے پھر آگے بچے ہوتے ہیں اگر یہ جو سیکشول مچورٹی ہے اگر بچپن میں ہی حاصل ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا اسے ہم پیڈو مورفوسس کہہ رہیں گے عام دور پر ریولوشنری پروسس کے دوران یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل کے دور میں جو ینگ بچے ہیں انسانوں کے ان کے اندر پیڈو مورفوسس ہو رہی ہے اور وہ ابھی ینگ ایج میں ہی جب ابھی وہ چائلڈ ہوت میں ہیں ابھی وہ ٹین ایج پہ ہی ہیں وہ سیکشولی مچور ہو جاتے ہیں اور ریپروڈکشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس سینس کو لے سکتے ہیں اب اس کو ایک اور انداز سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیوٹنی نیوٹنی جو ہے نیو نئی چیز کو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پیڈو مورفوسس which occur due to delayed development delayed development یعنی development جو somatic organs کی ہے وہ نہیں ہو رہی somatic organs ہماری یہاں باڈی کے ٹیشوز ہوتے ہیں جن کا ریپروڈکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کی جو development ہے وہ سلو ہو گئی ہے لیکن جو سیکشول ریپروڈکشن کی development ہے وہ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو non reproductive part ہیں tissues ہیں وہ develop نہیں ہو رہے اور سیکشول جو ہیں reproductive part جو ہیں وہ جلدی develop ہو گئے ہیں but normal development of reproductive tissue تو ایسی condition کو ہم نیوٹنی بولتے ہیں اب یہ جو سارا process ہم نے ڈسکس کیا ہے پیڈو مورفوسس کا اور نیوٹنی کا اس کی جو وجہ ہے causes کیا ہے تو causes کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کہ بعض اوقات جو اس process کو کنٹرول کرنے والا gland ہے وہ ہے thyroid gland جب وہ thyroid gland T4 hormone produce کرتا ہے تو اس کی body کے جو cells ہیں وہ unresponse شو کرتے ہیں یعنی اس کو response ہی نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ mature نہیں ہو پاتے یا وہ metamorphoses نہیں کر پاتے insufficient iodine بعض اوقات food میں iodine کی کمی کی وجہ سے hormones کم پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ process نہیں ہو پاتا اس کے علاوہ under activity of hypothalamus pichotri thyroid mechanism اب سب سے پہلے hypothalamus اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر اس کے بعد pichotri gland اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر اس کے بعد thyroid یہ تینوں gland مل کر ایک mechanism کے ذریعے یہ سارا process کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ proper طریقے سے activity نہیں ہو پاتی اور عام طور پر ایسا unfavorable condition میں ہوتا ہے جب condition جو ہیں وہ سرتی ہے گرمی ہے نمی ہے پانی ہے خشکی ہے اور کچھ hormonal changes ہیں died ہے اس طریقے سے یہ condition جو ہے وہ pedomorphosis کی جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ pedomorphosis ایک ایسی condition ہے amphibians کے اندر salamanders کے اندر جس میں جو larval form ہے وہ metamorphosis میں سے نہیں گزرتا اور adult میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ larval form میں ہی رہتے ہوئے اپنی reproductive ability کو بنا لیتا ہے اور پھر reproduction کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو طرح سے conditions ہو سکتی ہیں obligate بھی ہو سکتی ہے اور facultative بھی ہو سکتی ہے کچھ species جو ہیں یہ اس طریقے کا process جو ہے اس طریقے کا جو فینامنا ہے وہ perform کرتے ہیں آج کے لئے اتنی ہے اللہ